سب ہی ساتھیوں کو میرا نمشکار اور میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں ایک گائے کاریس کی آپریشن جو کی بڑی ہی مصیبت میں تھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک گائے بڑی مصیبت میں ہے اور اپنا کیمرہ لے کر ہم وہاں گئے اور ہم نے ہمارے دوست کو وہ کیمرہ پکڑا دیا اور اس کام میں اس سادھو کے ساتھ ہو گئے سب سے پہلے اس سادھو نے ہی اس گائے کو دیکھا اور اپنی سارک شمتہ کے ساتھ اس گائے کا بچاؤ کرنے کے لیے میدان میں کوت پڑا یہ سادھو سب سے پہلے رسی بغیرہ اتیادی لے کر کے آیا اور اس کے پریاس کو دیکھ کر سبھی لوگ سبھی شہر کے لوگ اس گائے کو بچانے کے لیے آگے آگئے اور یہاں پر نہر میں سے اس تیج بہاؤ میں یہ گائے کافی سمجھ سے پریشان تھی اور کچھ دیر تیرنے کے بعد دوبنے لگی تھی جسے باقی لوگوں نے مل کر کے بچا لیا ساتھیوں اس ویڈیو میں یہ سادھو سب سے ادھیک کام کر رہا ہے اور اسی نے ہی اس گائے کو بچانے کے لیے سب سے پرثم پریاس کیا اور اس کے پریاس کو دیکھ کر سبھی ساتھی لوگ ایک ساتھ آگئے اور انہیں اس گائے کو بچانے میں بہت ہیلپ کی ساتھیوں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی ایسی مانفتہ ہونی چاہیے جس طریقے سے میں رسی کو کھیچ رہا ہوں اس ویڈیو میں اور میرے سبھی ساتھی لوگ بھی اس میں مدد کر رہے ہیں گائے کو نکالنے کے لیے اور نیچے جا کر کے ہم نے اس گائے کو اٹھایا اور اوپر سیڈی پر لے آئے جبکہ ایک گائے کو ایک وقتی کو اٹھانا بڑا ہی مشکل ہے لیکن سبھی لوگ ایک ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں تو وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اوپر گائے آ گئی ہے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی مانفتہ آپ میں بھی ہونی چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ ایسے ہی اپنے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں یا پشو پکشی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سبھی لوگ آپس میں مدد کریں اور ہل مل کر اس سنسار میں رہیں ساتھیوں یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ تو تھا ہی کہ کچھ ویو تو ملے ہی کنٹو اس سے ادھک ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کسی گھٹنا کو دیکھ کر ہمیں ایک دم آگے نہیں بڑھنا چاہیے یدی کوئی گھٹنا ہو رہی ہے تو اس پہ ہمیں اپنا پرتکریہ دینی چاہیے اسی طریقے سے جیونت رہیں اور اپنے سماج میں اپنا کچھ نہ کچھ یوگدان دیتے رہیں ساتھیوں یہ گائے کافی دیر سے پریشان ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب اٹھے گی کب کھڑی ہوگی اور بھاگتی ہوئی یہاں سے نکل جائے گی اور اسی پرکریہ کے بیچ ہم نے یہاں پر پسوچی کی سک کو کال کیا اس کے بعد وہ وہاں پر آئے اور اس کی استثیت دیکھی اور کہا کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی کچھ دیر یہاں سے بھیڑ ہٹا لیجئے اس کے بعد وہ ترنت ہی گائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی اور وہاں سے جان نکلی بلکل کھلے میدان میں جہاں پر سادو نے اس کو انتیم ریلیج کیا یہ سادو کافی قابلیت تاریف ہے کیونکہ انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کے اس گائے کو بچانے میں کاری کیا ہے اور ہم اسی بات سے آپ سے کہنا چاہیں گے یادی آپ کو اس ویڈیو میں گائے کے پرتی سبھی لوگوں کی مانوطہ کو دیکھ کر اچھا لگا تو آپ لوگ ویڈیو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں آگے شیئر کر سکتے ہیں جائے شریرام دھنیواد جائے شریرام دھنیواد